ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو پہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے کرک نیوز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بیٹن کو پریس کریں تاکہ کرک نیوز کے جانب سے آپ کو نئی نئی ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں جیسے کہ معلوم ہے آپ کو کہ ہمارا یہ چینل ہے یہ کرکٹ کی معلومات آپ تک فرام کرتا ہے آپ کو دیتا ہے جیسے آج کل کرکٹ کی ایک اسطم کی بہاریں ہیں ہر جو ہے کنٹری دوسرے کنٹری کے ساتھ کرکٹ میں مصروف ہے کرکٹ کی جتنے بھی کھیلنے والے ملک ہیں جیسے انڈیا توت افریقہ پاکستان آسٹیلیا انگلینڈ ویسٹرن ڈیز نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش تو یہ ایک سیریز کرکٹ کی چل رہی ہے آج کل اور آرموس تمام ٹیسٹ کھیلنے والے جو ملک ہیں وہ مصروف ہیں کرکٹ کھیلنے میں اور اسی اسی طرح کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آسٹیلیا اور پاکستان کے میچزز جو ہے کرکٹ میچزز کے ایک سلسلہ بھی شروع ہوئے پہلے ٹیسٹ میچ جو سے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ہار گیا تھا پرت میں آسٹیلیا سے ایک بہت بڑے مارجن سے تو آج جو ہے ایک دوسرا جو ٹیسٹ تھا دوسرا ٹیسٹ کا آغاز ہوا باکسنگ ڈے پہ آپ کو معلوم ہے کہ کرسمس کے بعد جو پچیس دسمبر کرسمس کے بعد جو ویری نیکس ڈے ہوتا ہے اس کو باکسنگ ڈے کہتے ہیں اور باکسنگ ڈے پہ جو میچ کھیلا گیا وہ آسٹیلیا اور پاکستان کے مابین شروع ہوا اگر دیکھا جائے کہ آسٹیلیا کا آغاز کوئی اچھا خاصہ نہیں تھا پہلے ہی آور میں وارنر کا کیچ سلپ میں چھوٹ گیا تھا شاہین شاہد شاہ فریدی کی بول پہ اور میں مایوس کن رہا انہوں نے پھر کچھ کور کیا اگر جب جس طرح پہلے میچ میں وہ کھیل کھیلے تھے اس طرح تو نہیں کھیل سکے جلد اس کے بعد آؤٹ ہو گئے 38 رنز بنا کر آہ جو ہے آؤٹ ہوئے سلپ میں کیچ ہوا ان کا اور اس طرح جو ہے وہ پبلین کا راہ دیکھا انہوں نے اگرچہ کوئی 38 سکور بنایا اچھا سکور تو نہیں تھا لیکن یہ کہ جس طرح وارنر کھیلتا ہے اس طرح تو دیفنیٹلی اس طرح کی پاری تو اس نے نہیں کھیلی لیکن یہ ہے کہ 38 سکور پہ آؤٹ ہونے کے بعد جو 30 سکور 38 سکور بھی بنایا وہ بھی بڑے اچھا کھیلے چوکو چوکو کی بے شمار انہیں چوکے لگائے اور اچھے سٹوک کھیلتے گران گرانڈ کے چار وائیوس اور ان کا جیسے اوپنر وارنر اور خواجہ جو ہے آتے ہیں عثمان خواجہ اور وارنر دونوں اوپنرز آتے ہیں اور دیویڈ وارنر جو ہے وہ 38 سکور پہ اور 83 بالز انہوں نے کھیلیں اسمان خواجہ بھی جو ان کا ساتھ دینے کے لیے آئیتیں اوپن کی تھی انہوں نے تو اس طرح اسمان خواجہ بھی بہت جل آؤٹ ہو گئے اگرچہ انہوں نے کوئی نفس انجری آج نہیں بنائی اور 42 سکور پہ وہ آؤٹ ہوئے بیالی سکور پہ ان کو حسن علی نے آؤٹ کیا اور اس طرح جو ہے وہ انہوں نے پبلین پبلین کی راہ دکھائی اور تیسرے جو بیس مین آؤٹ ہوئے اسمیت آؤٹ ہوئے انہیں جو ہے جمال احمد نے ان کی وکٹ لی اور وہ آؤٹ ہوئے دیکھا جائے مجموعی طور پر تو آسٹیلیا آج کوئی اچھی بیٹنگ کا آغاز نہیں کر سکا اور بچی بیٹنگ نہیں کھیل سکا اگرچہ اس دوران بارش نے بھی کھیل کو روکا جو رنگ میں بھنگ ڈالا گیا تو تقریباً کہہ لیں کہ جی گھنٹہ یا ایک گھنٹہ تیس منٹ تک تقریباً جو ہے یہ میچ رکا رہا بارش کی وجہ سے اور خوش قسمتی سے بارش رکنے کے بعد میچ دوبارہ شروع ہوا تو میچ شروع ہونے کے بعد جو ہے بارش کے بعد تیسری وکٹ سمیت کے گری اور سمیت نے بھی جو ہے وہ سکور جو کیا وہ غالباً تھرٹی ایٹ سکور کیا جو سمیت آؤٹ ہوئے اور ان کا بھی جمال نے کیچ جمال نے جو ہے وکٹ لی اور رزوان نے کیچ ان کا پکڑا سمیت کا تو اس طرح سمیت کو بھی پبلین کی راہ دکھائی اور پاکستان نے جو ہے آج کے دن میں تین وکٹ جو ہے اسٹریلیا کی تین وکٹ لی اور تین کھلانیوں کو پبلین کا راہ دکھایا اور ان کا جو سکور تھا وہ ایک سو ستاسی سکور ٹوٹل تھا اب ہم نے اس چیز کا تجزیہ کرنا ہے کہ آیا پاکستان کی بالنگ جو پہلے ٹیسٹ میچ کی نسبت اچھی رہی حسین علی اچھے ثابت ہوئے انہوں نے جو ہے اچھی بالنگ کی اور وکٹ لی اور سکور بھی بہت دیکھا ہے ایوریز تو بہت کم سکور تمام بالرز نے دیا اور نپیتو لی بالنگز کی لائنو لینٹھ کے ساتھ اچھی بالنگ کی اور وکٹ بھی بہت جو ہے اچھی ہے فاس وکٹ ہے اور اس میں جو شاہنشاہ فریدی ہیں انہوں نے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کی ہیں اور اس میں جو دوسری ایک بات جو پہلا کہ جو شاہنشاہ فریدی کا سلپ میں آسم امیر نے چھوڑا تھا وہ انلیکیلی اچھا ثابت نہیں ہوا اور اس میں جو ہیں سمیت کی آؤٹ ہونے کے بعد آہ جو ہے انہوں نے کوئی تیس سنس کا مزید اضافہ کیا دونوں بیس مینوں نے ہیڈنے اور لگے شروع دینے ان دونوں نے جو ہے آہ تیس سنس کا غالباً اضافہ کیا اور ایک سو ستاسی سکور پر جو ہے آج کی نہیں کا اختتام ہوا اور لمبشوری نے جو ہے وہ چوالیس سکور کی اور نوٹ آؤٹ رہے ہیڈ جو ہے ان کا ساتھ دیتے رہے اور انہوں نے جو ہے بھی سکور جو کیا وہ نو سکور کیا ہے تو لہٰذا اب دیکھتے یہ ہیں کہ جی آنے والے کل کے دن میں جو ہے وہ پاکستانی تمام ان کو آؤٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور اس لیے کتنا سکور کرتے ہیں تو اس وقت تک کے لیے ہم نئی ویڈیو کے زیادہ ہم حاضر ہوں گے بہت جل اور جو ہے اس وقت تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو بریس کیجئے تاکہ آپ کو کرکنی اس کے جانب سے نئی نئی ویڈیو مل سکیں